دورانے لائیو رپورٹنگ کیمرے کے سامنے آنے والے بچے کو صحافی نے تھپڑ دے مارا تھپڑ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفی نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا صحافی کون ہے اور اس نے بچے کو تھپڑ کیوں مارا آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد پوائنٹ اور میں ہوں رانہ احسان علی چند دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی بچہ ایک دورانے لائیو کارڈنگ ان کے سامنے آیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو تھپڑ مارا پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کو تھپڑ مارنا پڑا تھپڑ تک نوبت کیوں آئی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا حالہ ٹھیک تھا گیا اچھا آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ بچے کو آپ تھپڑ مار رہے ہیں جی سان بھائی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو جو فریم لگاتے ہیں تو فریم بھو مشکل لگتا ہے تو یہ جب میں بارہ اول کے حوالے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا تو یہ پہلے ریکارڈنگ کرنی شروع کی تو پہلے بھی کچھ بچے آئے تو ان کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیٹا آپ ایسے کریں کہ جب میں ریکارڈنگ ہو شروع تو آپ ادھر نہ آنا میر بانی ہے تو ایسے ہی ریکارڈنگ کے دران پہلے بھی دو بچے آئے وہ کیمرے کے سامنے سے گزر گئے تو پھر وہ ریکارڈنگ کٹ گئی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ جو بچہ ہے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پیچھے چلا گیا ہے اس کے بعد فوری طور پر سامنے آیا مجھے گصہ وہی تھا کہ پہلے بھی تین دفعہ ریکارڈنگ خراب ہو چکے ہیں فریم بھو مشکل بنا تو یہ بچہ میں اچانک پھر ریپورٹنگ کرتے کرتے اچانک میں نے اس کو تھپڑ سیدھ کیا تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ اتنی مجھے کافی دور طرح سے فون بھی آنے شروع ہو گیا باہر کے مبالک سے بھی فون ہے بھئی فرید آپ ریکارڈنگ کے دران یہ بچے کو تھپڑ مار رہے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر بھی میں نے کمنٹس پڑے لوگوں نے کافی برا بلا کہا تمام کمنٹس نیگٹیو تھے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو نہیں مارنا چاہیے نہیں میں نے سوچ سمجھ کے نہیں مارا ٹھیک ہے بچے چھوٹے بچےوں سے پیار کرنا چاہیے لیکن جب ذہن میں گصہ آیا کہ یار میں تین دفعہ یہ ریکارڈنگ لگا چکا ہوں اور تین ہی دفعہ یہ معاملہ بنا ہے یہ میں نے کوئی سوچی سمجھ سا سائے کے تیانی بچے کو مارا نہ ہی میرا اس بچے کے ساتھ کوئی ایسا تھا کہ میں اس کو ماروں میرا اس نے کیا بگاڑا تھا تو ٹھیک ہے ہو گیا وہ وائرل کیسے ہو گئی ویڈیو آپ کی کیسے آپ کے موبائل سے نکل کے کیمرا مین کے موبائل سے نکل کے کس طرح وہ سوچل ویڈیو پر وائرل ہو گئی احسان آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کیمرا مین ہیں ہم ان کے بغیر نہیں چل سکتے تو ایسے ہی وہ کیمرا مین نے شکلا اس کو میرے دیکھنے میں آپ کو نہیں اس نے بتایا کہ میں یہ وائرل کروں گا نہیں مجھے اس کا علم ہے مجھے تو تب علم ہوا جب مجھے باہر سے کالے آنے شروع ہو گئی ادھر اپنے علاقے سے کالے شروع آنے گی آٹ آف ایریا سے کالے آنے شروع ہو گئی فرید آپ نے رکارڈیں کتھران بچے کو تھپڑ کی مار اس کے بعد کافی ویوز اس کے اوپر آ چکے تھے آپ نے دیکھا کہ یہ تو وائرل ہو چکی ہے اسی حوالے سے ٹھیک ہے وہ بچے کو نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یار آپ کو پتہ ہے جب ہم رکارڈنگ کرتے ہیں تو رکارڈنگ کے دران اکثر آقات یوں کیمرہ سے گزرتے ہیں آگے سے گزرتے ہیں وہ جو فریم لگا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جائے تو سارا دن ایسا ہی گزرتا ہے کوئی بھی ایسا ہم رکارڈنگ کریں تو جو تلفز سے وہ اچھے طریقے سے ادائیگی ان کی نہیں ہوتی اس بچے کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ کون تھا نہیں فیلحال مجھے اس کا کوئی نہیں پتہ چلا ظاہرہاں ادھر کافی لوگ جمع تھے وہ کہاں کا تھا کہاں کا نہیں تھا تو میں نے تو بعد میں ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کیسے اس کو تھپڑ ذرا زور سے لگا ہے تو مجھے میں نے جان بوجھ کے یہ کچھ نہیں ایسا کیا تو یہ تھے غلام فرید جو کہ جڑا والا میں سینئر صحافی ہیں رائل نیوز کے اور گزشتہ پانچ چھ سال سے یہ جو ہے وہ لیکٹر اور کمیڈیا کے ساتھ ببستہ ہے کافی فیمس ہے لیکن آج ہم نے ان کو ڈونڈ لیا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے کہ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ